انہوں نے اس وقت دعا مانگی اے اللہ میری پریشانی کو بھی دور کر دے اور جو بھی پریشان بندہ ہے دنیا میں اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے کہ وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے ہر پریشان بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کوئی بندہ خود ہو گیا گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں سارا دن روئیں گے رات بھر ہوتے رہیں گے آپ دیکھیں کہ تحجد کے وقت ان کو بھی نید آ جائیں گی وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے کسی بندے کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں کہ تحجد کے وقت ہسپتال میں مریضوں کی حالت پر سکون ہو جاتی ہے تو ہر بندے کی پریشانی تحجد کے وقت میں اللہ کم کر دیتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ نے ہر پریشان کی پریشانی کو دور کرما دیا اب سوال پید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خجد کے وقت نماز کو فرض فرمائی تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت عادلہ اسلام کو اللہ نے رات کے وقت اتارا تھا زمین پر تو وہ بڑا اللہ کے سامنے روئے دعائیں مانگی جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی تو حضرت عادلہ اسلام کے شکرانے کی نماز کی وجہ سے اللہ نے امت کو فجر کی نماز عطا فرمائی کہ تم بھی اپنے والد اکبر کی طرح سے اپنے آمال کا شکریہ دا کرنے والے بن جاؤ گے پھر دوسرا جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ صبح کا وقت ہوگا جیسے طلوعوں سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا اس طرح کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مندوں تم دنیا میں فجر کی نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے تمہیں میں جنت میں اپنا دیگار عطا فرما دوں گا پھر دوسرا یوسف علیہ السلام نے بھی شکرانے کے نوافل پڑھے تھے بھائیوں نے جب ان کو کونے میں ڈال دیا تھا تو کونہ تھا اور یوسف علیہ السلام بچے تھے اب کونے کی تنہائی بھی تھی اوپر سے رات کا دھیرہ بھی آ گیا تو یوسف علیہ السلام بڑے غمددہ تھے ایک تو فائیوں نے زیادتی کی اور دوسرا تنہائی تھی اور اندھیرہ تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب مجھے باقی زندگی اندھیرے میں ہی گزارنی پڑے گی جب تحجد کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اس وقت دعا مانگی اے اللہ میری پریشانی کو بھی دور کر دے اور جو بھی پریشان بندہ ہے دنیا میں اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے ہر پریشان بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کوئی بندہ خود ہو گیا گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں سارا دن روئیں گے رات بھر ہوتے رہیں گے آپ دیکھیں گے تحجد کے وقت ان کو بھی نید آ جائیں گی وہ بھی پور سکون ہو جائیں گے کسی بندے کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں کہ تحجد کے وقت اسپتال میں مریضوں کی حالت پور سکون ہو جاتی ہے تو ہر بندے کی پریشانی تحجد کے وقت میں اللہ کم کر دیتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ نے ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دیا پھر جب صبح کی روشنی ہونے لگی طلوع ہونے کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑے تھے کہ چلو اندھیرے سے تو جان چھوٹی مجھے پتہ تو چلا نہ کہ یہ روشنی کا وقت آگیا ہے اب ان کے اس شکریہ کے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لئے بھی پسند فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت پہ در فجر کی نماز پڑھو گے تم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے لہا الہا اللہ اللہ علیہ اللہ